اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورن شارٹس چند دن پہلے انڈیا کا لونر مشن چندریان 3 خیر و آفیت سے مکمل ہوا اٹلیسٹ اپنے لاسٹ فیز میں داخل ہو گیا چندریان مشن ایک انمیند مشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چندریان 3 کے اوپر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا اور یہ بات ہے بھد کے شان کی اس کے ساتھ ہی انڈیا ان ممالک کے فیرس میں داخل ہو گیا ہے جنہوں نے کامیابی سے اپنے مشن چاند کے اوپر اتارے ہیں ان میں امریکہ شامل ہے، روس شامل ہے، چائنہ شامل ہے اور اب انڈیا بھی شامل ہو گیا ہے اس سے پہلے ہم نے اپولو مشن کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا اکثریت سے سوال یہ آیا تھا کہ تب جب اتنا مشکل تھا ایک انسان کو چاند پر بھیجنا اور کچھ بھی آگاہی نہیں تھی ایک ایک چیز کے اوپر کام کیا گیا راکٹ سے لے کے ان کے کیبن سے لے کے اس چیز سے لے کے کہ ان سے مواصلات کیسے ایکسچینج ہوں گی اور اس چیز سے لے کے کہ وہ وہاں سے جب واپس ویڈیو بھیجے گا تو وہ ویڈیو بھیجے گا کیسے لیٹنسی کیسے کم ہوگی اس وقت میں اور آج کے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے تو پھر آج چاند کے اوپر مین ویشن کیوں نہیں جاتے میں نے ان میں سے اکثر سوالات کا ایک ہی جواب دیا تھا کہ کیوں کہ اب ضرورت نہیں ہے نائنٹین سکسٹیز کے دور میں امریکہ اور رشیہ کے درمیان میں ایک سرد جنگ چل رہی تھی اور دونوں میں ہر کسنگ کی سپیریورٹی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی ریس چل رہی تھی اور اس میں سوف کورس ایک ریس یہ بھی تھی کہ چاند کے اوپر پہلے کون جائے گا اور میں نے اس وقت آپ کو ایک اور چیز یہ بھی کہی تھی کہ بلکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک مقابلہ ہو رہا ہو جب مقابلہ پورا ہو گیا تو ریس ختم ہو گئی جب امریکہ چاند کے اوپر پہلے اتر گیا تو اس کے بعد رشیہ نے خاص کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا البتہ بعد میں اس کے پروب چاند کے اوپر ضرور گئے بعد میں یہی کام چائنہ نے کیا اور دنیا کو اپنی سپیریورٹی دکھانے کے لیے کہ اب ہم بھی چاند کے اوپر جا سکتے ہیں انہوں نے اپنا چاند کے اوپر مشن بھیجا تو کیا انڈیا بھی اسی ریس کا حصہ ہے یا اس پورے کے پورے مشن کا کوئی اور مقصد بھی ہے کیا اس سے ہمیں کوئی سینٹیفک ایڈوانٹیج ہوں گے اگر ہاں تو وہ کیا ہیں اور اگر نہیں تو پھر چاند کے اوپر یہ مشن بھیجا کیوں گیا میں آج انہی سوالات کا آپ کو ایک مکمل جواب دینے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تمام سوالات کا جواب دوں کیوں نہ آپ کو چندریان مشن کے بارے میں آقا کروں یہ چندریان کی سیریز کا تیسرا مشن ہے اس سے پہلے جو دوسرا مشن اٹیمٹ کیا گیا تھا وہ سن 2019 میں تھا 2019 میں وہ مشن کریش ہو گیا ایکچول میں مشن تو پورا کریش نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی جو لینڈنگ وییکل تھی وکرم اور اس کے بعد جو روور تھا پراغیان وہ وہ کریش ہو گئے تھے تو ظاہری بات ہے یہ مشن تب مکمل نہیں ہو سکا البتہ چندریان 2 ابھی تک مون کے آربٹ میں موجود ہے اور ابھی تک سرکل کر رہا ہے اور ان فیکٹ چندریان 3 کا جو روور اپنا ڈیٹا واپس بھیجے گا وہ چندریان 2 کے ذریعے ہی بھیجے گا جو کبھی تک لوندر آربٹ میں موجود ہے جب بھی کوئی مشن بھیجا جاتا ہے تو عام طور پر اس کے 3 کم پوائنٹس ہوتے ہیں اگر ہم بالکل سمپلیفائیڈ قسم کے مشن کی بات کریں ایک آربٹر ہوتا ہے آربٹر وہ ہوتا ہے جس کو آپ زمین سے خلا میں چھوڑتے ہیں پہلے وہ زمین کا چکر لگاتا ہے اور بالکل اسی طرح سے جس سے آپ اپنی غلیل کو کھینچتے ہیں اور کھینچ کے اور آپ ایک دم پتھر چھوڑتے ہیں اسی طریقے سے پہلے یہ زمین کے آربٹ لگاتا ہے تین چار چکر کارتا ہے اپنے آربٹ کو بڑا کرتا ہے اور پھر زمین اس کو غلیل کی طرح اٹھا کے اور چاند کی طرف پھینکتی ہے چاند کے پاس جب یہ پہنچتا ہے تو چاند کی گریوٹی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے پھر یہ چاند کے آربٹ میں دو تین چکر کارتا ہے اور اپنے آربٹ کو آہستہ آہستہ چھوٹا کرتا جاتا ہے اور فائنلی جب وہ اس آربٹ میں پہنچ جائے جس کو لینڈنگ آربٹ بھی کہتے ہیں تو پھر یہ اپنا لینڈنگ وہیکل اتارتا ہے چاندریان کی جو لینڈنگ وہیکل تھی یا جس کو مون لینڈر بھی کہہ سکتے ہیں اس کا نام تھا وکرم چاندریان ٹو کے مون لینڈر کا نام بھی وکرم ہی تھا اور ان کی جو روور وہیکل ہے اس کا نام ہے پراغیان تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آربٹ میں پہنچ جاتا ہے تو جو مون لینڈر ہوتا ہے پھر وہ چیز اپنے اس مین وہیکل سے جدا ہوتی ہے اور پھر وہ بنیادی طور پر چاند کی طرف جاتی ہے جب وہ بخیر و آفیت سے ٹچ ٹاؤن کر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا ریمپ کھلتا ہے اور اس میں سے روور نکلتا ہے یہ چیز اس سے پہلے کئی مرتبہ پرائٹس کی جا چکی ہے چائنہ نے بھی کی ہے رشیہ نے بھی کی ہے امریکہ نے بھی کی ہے اور خاص طرح پر امریکہ کے جو مارس کے اوپر اور مشہور زمانہ روورز ابھی تک موجود ہیں وہ تمام اسی طریقے سے اتارے گئے ہیں اس روور کے اوپر پر مزید مشیدری موجود ہوتی ہے جس میں آپ کے کیمراز آتے ہیں سپیکٹرومیٹرز آتے ہیں اور کوئی بھی ایسا ایکسپیریمنٹ جو آپ وہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آلات اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں اس سے پہلے کیمیسٹیز کی بات گئی کہ چاندران تھری نے ایک ڈیفرنٹ چیز کیا کی میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ عام طور پر ابھی تک کیا ہوتا ہے امریکہ اور انڈیا ان دونوں کو ایک ایڈوانٹیج ہمیشہ حاصل یہ رہا ہے کہ ان کی لینڈنگ سائٹس ایکویٹر کے قریب تھی آپ میں سے جن لوگوں کو سپیس کے بارے میں آگاہی ہے اور سپیس مشن کے بارے میں آگاہی ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایک کافی بڑا ایڈوانٹیج آپ کو رائٹ فون بیگیننگ مل جاتا ہے جب آپ کا مشن لانچ ہوتا ہے اور زمین کو آرپٹ کرنا شروع کرتا ہے آپ کی سائٹس جتنی ایک ویٹر کے قریب ہوں گی اور ایک اچھے ویل اسٹیبلشڈ ایریا کے اوپر موجود ہوں گی اتنا آپ کے لیے سٹارٹ آسان ہوتا ہے اس کے بعد زمین کے گھمنا پھر فلنگ کرنا اور اسی طرح سے جب مون کے اوپر وہ وییکلز پہنچ جائیں پھر مون کے اوپر اترنا بھی خاص طور پر ایک ویٹر کے مون کے اوپر کی بات ہو رہی ہے اس کے پاس اترنا آسان ہوتا ہے اگزامپل لے نہیں ہے تو رشیہ کے لونہ 25 کے اگزامپل لے لیں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لونہ 25 نے ساؤتھ پول جو مون کا ساؤتھ پول اس کے پاس اترنے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہو گیا تھا تو چندریان تھریکی ایک اچیومنٹ تو یہ ہے کہ یہ پول کے پاس اترنے میں کامیاب ہوا اور اس کا مون لینڈر وکرم وہاں پر آسانی سے اتر گیا اترنے کے بعد اس نے اپنا ریمپ کھولا اور ریمپ کھولنے کے بعد اس میں سے پراغیان نکلا اور پراغیان وہ روور ہے جس نے سارے 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 ایکسپریمنٹس انجام دینے ہیں چھوٹا سارو بورٹ جو کہ پہیوں کے اوپر موجود ہے اور اس کے اوپر وہ تمام ایکپپمنٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ ایکسپریمنٹس کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ابھی سب سے پہلی چیز جس میں میں انٹرسٹیڈ ہوں وہ تو یہ ہے کہ پراغیان کیسی تصویریں وہاں سے بیچتا ہے کیونکہ تصویریں ہمیں جو مارس سے ملی وہ فیسینیٹنگ تھی جو چاند سے آج تصاویر ملی ہے وہ بھی فیسینیٹنگ ہے اور چونکہ اب یہ بلکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو آگیا ساؤت پول کے آس پاس آگیا تو وہاں سے جب روور چلے گا اور تصویریں لے گا تو دیفنیٹلی یہ پھر اور مزید انٹرسٹنگ ہو چاند کی ایک اور انٹرسٹنگ بات جو کہ میں آپ کو کئی بار پہلے بتا چکا ہوں چاند کی ہمیں جو شکل نظر آری ہوتی ہے کبھی بھی غور کیا تو ہمیشہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے ہمیں وہی ساؤت میں نظر آتا ہے اور وہی ڈیفرنٹ کریٹرز اور وہی زمان کی دام چیزیں نظر آری ہوتی ہیں چاند کی سیم سائیڈ ہمیں ہمیشہ نظر آری ہوتی ہے یہ جو چاند کی سائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نیئر سائیڈ اور چاند تقریباً اٹھائیس سے آسپاس ایک چکر مکمل کرتا ہے چودہ دن دن ہوتا ہے چودہ دن رات ہوتی ہے تو اکثر جو مشن ہوتا ہے وہ چاند کی نیئر سائیڈ کے اوپر کیونکہ چاند کی نیئر سائیڈ وہ سائیڈ ہے جہاں پر سورج چمک رہا ہے سورج کی روشنی موجود ہے روور کو سورج کی روشنی چاہیے کیونکہ اس پر سولر پینلز رگ ہوتے ہیں اور سولر پینلز سے ساری کی ساری انرجی جنریڈ ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ روور چلتا ہے اور جس کی مدد سے تمام کی تمام تصاویر چیزیں ڈیٹا واپس زمین کے اوپر بھیج سکتا ہے اگر سورج نہیں چمک رہا ہوگا اس کو سورج کی نرجی نہیں ملے گی تو یہ تمام کی تمام کام نہیں کر سکے گا چاند کے ساؤتھ پول کے اوپر اترنا اس لئے بھی مشکل ہے کیونکہ چاند کے ساؤتھ پول کے اوپر موجود ہے آئس کریٹرز موجود ہیں پہاڑ موجود ہیں بلڈرز موجود ہیں کھڑے ہیں کھائیاں ہیں اور بھرپ ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہاں پہ پہنچ کے اس نے یہ تلاش کرنا ہے کہ کیا یہ آئیس پانی والی آئیس ہے ویڈونٹ نو ایز آفیاد اور کھڑا ڈیٹیلز آئیں گی تو ہمیں بتا چلے گا ایک بات اور یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کیا چاند کو کبھی بنایا جا سکتا ہے کیا وہاں پہ انسان رہ سکتے ہیں تو مرحل میں وہاں پہ انسانوں کے رہنے کی وجہ تو ایک صرف اور صرف یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں سے کوئی منرلز نکل آئیں جو کہ منرلز وہاں پہ ہمیں پہلے سے پتائے کہ موجود ہیں جن کو کھوڑ کے نکالا جائے زمین پہ بھیجا جائے استعمال کے لیے اگر ہم اس کو ایک حیبیٹیبل کلائمیٹ بنانا چاہیں تو وہ تو مرحل میں ممکن ہو بھی نہیں پائے گا اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ جب زمین ختم ہوگی تو چاند تو ایسے بھی نہیں بچے گا اس سے پہلے چاند کے نارت پول کے قریب مشنز اتارے جا چکے ہیں ساؤت پول کے قریب اتارے جا چکے ہیں لیکن بہرحال چندریان 3 ایک ایسا مشن ہے جو کہ ساؤت پول سے قریب ترین ہے اس سے پہلے اتنا قریب ترین ساؤت پول کے مشن کوئی نہیں اتارا گیا اس سے پہلے ایک ڈیفرنٹ کام چائنا نے یہ کیا تھا کہ چائنا نے مون کی فار سائیڈ کے اوپر مشن اتارا تھا جو کہ ڈارک سائیڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں کبھی نظری نہیں آتی کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہمیں ہمیں عام طور پر پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہے کیا وہ مشن اس لحال سے دیفرنٹ تھا پراغیان 3 زمین پہ ڈیٹا بھیجے گا چندریان 2 کے ذریعے جو کہ 2019 میں لانچ ہوا تھا اور فیل ہو گیا تھا لیکن بہارال وہ بھی تک اوربیٹ کر رہا ہے پراغیان 3 جب بھی ڈیٹا کٹھا کرے گا سوڈیٹا کٹھا کرے گا پراغیان 3 کے گنام زندگی کی بات کریں تو فیل حال وہ چودہ دن کی ہے جب سورج چمک رہا ہے جب سورج چمکنا بند ہو جائے گا اور چودہ دن کی رات آئے گی جب ہمیں چاند نظر نہیں آرہا ہوں گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ پراغیان 3 will be dead اس کے بعد جب واپس سورج نکلے گا تو نائنٹی پرسنٹ چانسز یہ ہی ہے کہ پھر یہ پراغیان کام کرے گا نہیں انڈین سپیس ایجنسی کو اس پورے کے پورے مشن میں تعاون حاصل تھا یورپین سپیس ایجنسی کا ان کے درام میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا انڈین سپیس ایجنسی اور یورپین سپیس ایجنسی میں اور اس کے بعد پھر یورپین سپیس ایجنسی نے انڈین سپیس ایجنسی کو اسسٹنس اور کولابوریشن فراہم کی تاکہ مشن بخیرو آفیت اور بخیرو فو بھی مکمل ہو سکے اب چودہ دن یہ مون روبر کرے گا کیا اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیکٹرومیٹر لگے میں یعنی کہ یہ سرفیس کو انیلائز کرے گا اور میں نے اس کا یہی ہے کہ یہاں پر کونسے منرلز اور کونسی چیزیں ایسی موجود ہیں جو کہ کسی بھی طریقے سے ایک کام آسکتی ہیں اس کے علاوہ اسپیکٹرومیٹر کا کام ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ زمین چاند ان سب کے اوریجن کو تلاش کرنا کہ زمین بنی کیسے چاند بنا کیسے ان کی ہسٹری کیا ہے تاریخ کیا ہے اس میں اسسسنس فرام کی جائے گی اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساؤتھ پول کے اوپر اتر ہے جہاں پر برف موجود ہے برف کا انیلیسس کیا جائے گا کہ وہ کس قسم کی برف ہے اس میں وارٹر کانٹنٹ ہے یا نہیں ہے اگر وارٹر کانٹنٹ ہے تو کیا وہاں پر اس برف کے اندر کوئی اور ایسی پریزرڈ قسم کی چیزیں موجود ہیں جو کہ چاند پر کئی اور موجود نہیں کیونکہ چاند کے انہی سو میں جہاں کے اوپر برف موجود نہیں ہے وہاں پہ اگر کسی بھی زمانے میں کوئی بھی پرانی چیزیں موجود تھی بھی تو وہ سورج کی حرارت سے پگل گئی ہوگی کیونکہ برف ایک ہورٹ میں زدار کام کرتی ہے برف میں آپ کی وہ وہ چیزیں ابھی تک پریزرڈ ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے ان حصوں میں پریزرڈ ابھی تک نہیں ہیں جہاں پہ سورج شائن کر رہا ہے سو دارڈ ایس این ایناڈر موٹیف اور دیو ہے اور شخصی بھی خورس رہا ہے اور مسئلہ م disparتی ہے پر ہم مسئلہ پر موٹیف بھی اید چاند کے اوپر بھارت بھی ایک سید بھی خیلوم یہاں سے کے اوپر خوشیہ سے بدحانی اور سوالے میں منا کہا quieter فرق خورس ہوں کی اہم پوائنٹ کی طرف جو کچھ بھی چاندریان 3 نے کیا اور جو کچھ بھی اس سوالے دنوں میں چند دنوں میں تک بھی اس موٹی پڑنے موجود ہیں وہ چیزیں در رویت سے بھی ہی صرف ہیں تو میں نے خلال میں بلکل چائنہ کی طرح اور رشیہ کی طرح انڈیا بھی اب دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے اور دیفنیٹلی اس کو بتانا بھی چاہیے اس کے باس یہ بس ایک ہے تو کیا نہیں کہ وہ اب اس قابل ہیں کہ وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس اب چیزیں کافی بہتر ہو چکی ہوئی ہیں وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، وہ پیپل، وہ کمپنیز جو کہ راکٹس بنا سکتے ہیں آپ کے وہ سوفیسٹیکیٹڈ ایکوپنٹس بنا سکتے ہیں جو کہ کسی بھی سپیس مشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ بہرحال ان تمام ایکوپنٹس کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا اور خاص طور پر ریجن میں، اوورال ورل میں آپ کے ملک کا امپریشن بڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کے ملک کے بارے میں خیالات بڑے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور میں تنکہ لوگوں کا شاید ایک پرسپیکٹیو بھی چیج ہو میں تو یہی کہوں گا جو کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا جب امریکہ چاند پر گیا، جب چائنہ چاند کے اوپر گیا، جب رشیہ چاند کے اوپر گیا کہ یہ ایک ہیومینٹی کی سکسس ہے اب انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ زمین کی حدیں کروس کر کے زمین کے مون اور اس کے بعد پھر اور پلانٹس کے بارے میں سوچ رہا ہے اگر آپ میری وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں جس میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ انسان چاند پر گیا تھا یا نہیں گیا تھا تو اس کا لنکھ ہو گا یہاں اور اگر آپ مارس کے بارے میں جاننا چاہیں اور اس کے پر لائف کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو لنکھ ہو گی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me Zahid Nisar اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوری شورٹ اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ